اسلام علیکم گائز کیل چلائے ٹھیک ٹا آگئے میں ہوں اشتہاک امد اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر فائد الیکٹک ڈی آوے میرے یوٹیوب چینل پہرے دوستو یہ ایک ڈرائر کا ٹیمر ہے تو یہ ایک وائر اس کی اندر سے ٹوٹ گیا ہے تو کس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے اگر آپ کے پاس کبھی اس طرح کو ٹیمر آ جائے یہ بلکل نیو ٹیمر ہے تو نیو ٹیمر کی وائر جو اندر سے ٹوٹ گیا ہے تو بغیر کھولے آپ نے کس طریقے سے اس کو فٹ کرنا ہے اگ تو بس دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیمر جو اندر فٹنگ کے دوران فٹ کی گئے ڈرائر میں جو ٹیمر ہے وہ چوہے وغیرہ نے وائر کاٹ دی ہوتی ہے تو بلکل وہ مزدیک سے کاٹی ہوتی ہے کہ وہاں جوانٹ لگانا کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بہت یہ سان ہے اس کو دوبارہ لگانا بہت ایزی ہے تو آپ بہت سانی اس کو لگا سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک جو اوقاوی ہونا چاہیے اس کے بعد جو سولڈر ہے وہ ہونی چاہیے پیسٹ ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں ہم کس طریقے سے لگاتے ہیں تو آپ بہت سانی اس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ آج کا ریٹ ہر چیز کا کافی ہے تو ٹیمر کا ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے تقریباً اسی نوی روپے کے لاغ باگ جو ہے وہ اس وقت مارکٹ میں ریٹ ہے اس کا تو اسی طریقے سے بعض دفعہ جو واشی مشین کا ٹیمر ہے اس میں بھی وائر کریک ہو گئی ہوتی ہیں ٹوٹ گئی ہوتی ہیں تو آپ بہت سانی اس کو بغیر کھولے کیسے جوانڈر لگا سکتے ہیں کیسے کاوی کے ساتھ سولڈ کر سکتے ہیں وائر کو یہ دیکھیں پہلے آپ نے وائر کو اچھے طریقے سے سولڈ کر لینا ہے پیسٹ لگا کرنا اس میں اچھی سولڈنگ لگا دینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ٹیمر ٹیمر جہاں اس کی جو پتری ہندر پتری پہ بھی آپ نے کاوی کے ساتھ ہی ہلکا سا سراکھ کر لینا ہے اور وہ نزدیک ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ سولڈنگ تھوڑی سی سولڈر لگا لینا ہے پیسٹ کے ساتھ تو بعد میں جب آپ کاوی کے ساتھ اس وائر کو وہاں رکھیں گے تو بہ آسانی جو ہے وہ وہاں ایک جو ہے ٹانکہ لاگ جگہ اس کا تو اس طریقے سے آپ بہ آسانی اس کو فٹ کر سکتے ہیں تو رہی بار ٹیمر کے جو کنیکشن ہے تو اس کی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہے تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ڈرائر کے ٹیمر کنیکشن اس کے بعد جو ہے واشن مشین کے ٹیمر کے کنیکشن وہ میرے چینل پر کافی ویڈیو ہے واشن مشین کی فٹنگ اور دوسری کافی اس طریقے کی واشن مشین کے رلیٹڈ ویڈیو ہے تو آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے تو اب وہاں جا کر یہ تمام ویڈیو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں فٹنگ وغیرہ اس کے کنیکشن وغیرہ تو مید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری ضرور پساند آئے گی اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبکر کر لیجئے گا اور ساتھ میں جو گھنٹی والا بٹن اوٹس کو پریس کر لیں جو ہم ویڈیو بناتے ہیں سلسلہ آپ تک پہنچتے رہے اور آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سکل جو ہے وہ آہ باس آنی آپ گھر میں کر سکیں یا سیکھ سکیں تو الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایزی سے ایزی سکلز کھائیں تاکہ جو ہے وہ آہ باس آنی اس کو کر سکیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ بلکل جو ٹیمر ہے ہمارا ایوان ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں اس کا سرگٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں کہ بلکل یہ اندر کو مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہی پڑا اس سے تو کنیکشن وغیرہ اس کے اچھے ہیں اب چیک کرتے ہیں اس کو سیریس وڈ پر لگا کر یہ دیکھیں الحمدللہ اس کی وائر کافی مضبوط جو ہے اس کو ٹانکہ لگ گیا ہے تو اندر جو پتری ہوتی ہے وہ بھی کپر کے ہوتی ہے اس کو ٹانکہ بہت ایزی لگ جاتا ہے تو آپ اس طرح کا زائع نہ کریں اور اپنے جو ہے وہ پیسے بجا سکتے ہیں تو اس کو نیارڈ ڈالنے کے بجائے آپ اس کو ہی رپیر کر کے لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سیریس وڈ پر ہم آگے ہیں تو اس پہ چیک کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ ایوان ہو گیا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ